مفتی صاحب کی یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے آسک مفتی تارک مسود خواب کی کیا حقیقت ہے؟ کیا خواب میں روح حقیقت میں سفر کرتی ہے اور جن لوگوں سے وہ ملتی ہے ان کی بھی حقیقی روحیں وہاں موجود ہوتی ہیں نیز اچھے اور برے خواب کا تعلق کس بات سے ہوتا ہے؟ نگار فاطمہ کراچی سے دیکھیں خواب کی حقیقت کیا ہے؟ کہ روح حقیقت میں سفر کرتی ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ یتوفل انفس حین موتیہا واللتی لم تمت فی منامیہا قرآن کی آیتیں ہیں کہ جو مر جاتے ہیں اللہ ان کی روحوں کو بھی قبض کر لیتا ہے اور جو سوتے ہیں ان کی روح بھی اللہ قبض کر لیتا ہے تو سوتے ہوئے بھی اللہ روح آپ کی قبض کر لیتا ہے باقی یہ کہ جن لوگوں سے وہ روح ملتی ہے ان کی بھی حقیقی روحیں وہاں موجود ہوتی ہیں خواب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے مرنے کے بعد البتہ روحوں کی ملاقات ہوتی ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور اچھے اور برے خواب کا تعلق کس سے ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے خواب نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں مومن کے خواب سچے ہوں گے مومن سے مراج جو یعنی ایمان اور عمل میں کامل ہوں تو خواب میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے دونوں امکانات ہوتے ہیں اور اچھے اور برے خواب اچھے خواب اور برے خواب دونوں اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں اور بعض افعض شیطان کی طرف سے ہو سکتے ہیں شیطان کی طرف سے اچھا خواب کا بات ہے کہ جب آپ کے عامال برے ہیں اور آپ جنت میں ٹہل رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ شیطان کی طرف سے اور اگر آپ کے عامال اچھے ہیں اور آپ جہنم میں گھوم رہے ہیں تو بھی سمجھ لیں کہ شیطان کی طرف سے اور اگر آپ کے عامال اچھے ہیں اور آپ خواب میں جنت دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو حوصلہ افضائی ہو رہی ہے اور اگر آپ کے عامال برے ہیں اور آپ جہنم میں جل رہے ہیں خواب میں تو سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو تنبی ہو رہی ہے کہ جیسے ہیں ویسے ہی نظر آ رہے ہیں آپ تو میں نے بتایا کہ دونوں طرف سے ہوتا ہے اور آج کل تو پیٹ کی خرابی کی وجہ سے لوگوں کو الٹے الٹے خواب آ رہے ہوتے ہیں سامپ بچو غیرہ گیس ہے قبض بہت رہتا ہے لوگوں کو اور رات کو دیر سے کھانا کھاتے ہیں تو پھر ایسی خوابوں کی تعبیریں پوچھ کے ہمارا ٹائمز آیا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو میں یہی کہتا ہوں رات کو سونے سے پہلے دو گولی کارمینہ جو ہے وہ گرم پانی سے کھائیں تو انشاءاللہ یہ سارے خواب آپ کے ختم ہو جائیں گے